آپ نے ابھی پوری ڈیٹیل میں بتایا اور ہم خود آواز اٹھاتے رہے خواتین جیل میں ہیں ایک کے بعد ایک جیل ہوتی رہی بہت سارے معاملات ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ تکالیف اٹھائی انہوں نے آپ نے خود اٹھائی لیکن کیا یہ باتیں جا کے آج ڈانل بلوم صاحب کو بتانی چاہیے تھی میرا موقف اس پر کچھ نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کے موقف کے بعد ایبسلوٹلی نوٹ والا جب دوسروں کو کہا گیا کہ آپ ملکاتیں کیوں کرتے ہیں میرے پروگرام میں میرے پروگرام میں خان صاحب نے کہا کہ کوئی کام ہی نہیں ہے اپوزیشن لیڈر کا کہ وہ ایمبیسیڈر سے ملے یا ملیٹری اسٹیبلشمنٹ سے ملے سو اب آپ کی پارٹی جا ملی ہے جا کے یو ایس کے ایمبیسیڈر سے اور ان کو بتایا ہے کہ ہماری عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں تو آپ کے خیال سے یہ بھی بڑا اچھا کیا انہوں نے نہیں تو عمر یوب صاحب اس کو بہتر اکسپین کر سکتے ہیں ملاقات انہوں نے کیا ہے ویسے ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرنل ریفیرز میں کسی بیرونی ملک کا کوئی کام نہیں ہے لیکن بہرحال سو آپ کی یہ رائے آج کل پیٹی آئی میں نہیں چل رہی کیونکہ عمر یوب صاحب نے آ کے کہا ہے کہ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ کیا ظلم ہوئے ہمارے اوپر لیکن اس میں میرے خیال میں اس کی وضاحت تو عمر یوب صاحب نے کی ہوئی ہے کہ ان کو انہوں نے ان سے کوئی ریلیف نہیں مانگی بہرحال انہوں نے ملاقات کی ہے امریکی سفیر نے اور موجودہ صورتحال انہوں نے ان کے سامنے رکھی ہے لیکن پاکستان اصولی موقفت اپنی جگہ موجود ہے پاکستان کے انٹرنل افیرز میں کہا موجود ہے سر جب آپ ملاقاتیں کر کے اپنے ملک کی شکایتیں لگا رہے ہیں دوسرے ملک کے سفیر سے تو کہاں ہیں وہ آپ کی آپ کا موقف ایبسلوٹلی نوٹ والا پلیز ٹیل می کدھر ہے آپ کے دل میں ہوگا میں دیکھیں اگر آپ میرے سے پوچھنے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سائیفر کیس چل رہا ہے امران خان صاحب یا دورا چل رہا ہے پورا چلہ ہے ان کو اس کی بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اصل میں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سائیفر پہ جو انہیں کہانییں ڈالی بھی ہے جو ڈراما چل رہا ہے اصل تو جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن پڑی ہے سپریم کورٹ میں لیٹر پڑا ہے امران خان صاحب کی جانب سے کہ یہ جو نو اپریل کی رات ہوا ہے پاکستان میں رجیم چینج ہوئی ہے اس کی جوٹیشن مقاری ہونی چاہیے کہ کون کون اپری بھائی آپ بڑے رسٹیکٹبل ہیں آپ سینئر پولیٹیشن ہیں کھول کے دبنگ بات کرتے ہیں آپ کی پارلیمان کی سپیچ آج بھی ہے میری نظر میں پارلیمان میں آپ کو میں کھل کے پوچھ رہی ہوں ابھی آپ نکالیں عمر ایوب صاحب کی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد تنقید ہوئی انہوں نے پھر ایک ویڈیو لنک پر اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہیں سائیفر کا ذکر نہیں کیا وہ بتا رہے ہم نے ان کو بتایا ہمارے اوپر کیا ظلم ہو رہے ہیں دیکھ تو لیں کہ کیا بات کیا آپ کی پارٹی لیڈرشپ نے پھر اس کے بعد ڈیفینڈ کریں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم آج بھی سب کو آپ نے لگا دیا کہ ازادی دے دو ہمیں ازاد کر دو ازاد کر دو سارے پاکستان کو آپ نے اپنے پیچھے لگا لیا خود جا کے ملقاتیں کر کے شکایتیں لگا رہے ہیں ان کو سو بڑتری تسلیم کر لیا آج ہم نے امریکہ کی نہیں میں اسے اگری نہیں کرتا ایک اپوزیشن ڈیڈر بڑا عوضہ ہوتا ہے اسے سفرہ ملتے ہیں مختلف ممالک کے سفرہ ملتے ہیں اور اس پہ دونوں طرف کے معاملات پر ڈسکیشن ہوتی ہے اگر ان سے عمر ایوب صاحب نے کوئی ہلپ مانگی ہے بلکل غلط ہے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کوئی ہلپ نہیں مانگی میں تو آپ کو کوئی پریسپل پوزیشن بتا رہا ہوں کہ تحریف صاحب فہد حسین مل رہے تھے ایمباسٹر سے ایز ای جنرلیسٹ آپ کی حکومت سے پہلے بھی مل رہے تھے آپ کی حکومت کے بعد بھی مل رہے تھے تو وہ آپ کی حکومت سپورٹ کرتی ہیں کیا آپ اس بات آپ سے مطلب پوری جو ہماری جنرلیسٹ کمیونٹی ہے کیا اس کو سپورٹ کرتے ہیں میں جو ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بطور وزیراعظم اور پر صدر محملکت نے بھی شاید لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں ہوگا کہ سپریم کورٹ اس پہ جڈیوشنل کمیشن بنائے انکوائر کرے انکوائری کرے کہ نو اپریل کی رات جو بینرقوامی ایمان پہ یہ جو مداخلت ہوئی ہے اس میں کون کون سے پلیئر ہیں اگر نہیں تھا تو ڈیمارش کیوں کیا ڈیمارش نہیں کرنا تھا نا امریکہ کو اگر کیا اس کا مطلب ان کی مداخلت ہے امریکہ کی مداخلت تو سامنے ہے اندر کون اس میں انوال تھا سندھ ہاؤس میں کون لوگ تھے جو اس میں اور پیچھے کون اس کے پس پردہ جو ہے وہ حقائق تھے اس کی انویسٹیگیشن ہونی نہیں چاہیے کہ پاکستان نے نو اپریل کی رات جب ایک ایلیکٹڈ حکومت کو بینرقوامی ایمان پہ ختم کیا گیا کون تھا اس کے پیچھے یہ بھی امریکن ایمبیسٹر کو کہہ دیتے ہیں جا کر کس کو کہیں پاکستان کے اندر ان کے کون سپوٹر تھے پس لیٹریٹر کون تھے اس پورے ایک بینرقوامی مداخلت میں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اچھا اچھے آپ نے سوالات اٹھائیں لیکن میرے سوال کا جواب تو دے دے مجھے بتا دیں اور کیا بات کی ہے امریکہ صاحب نے پھر وہاں پہ اور پھر کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کا موقف کہیں پر آپ کی تقریر کا میں نے ابھی حوالہ دیا میں دیکھا کہ ہم غلامی کے خلاف کھڑے ہیں ہم ازادی کے لیے کھڑے ہیں ہم امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں آپ نے ایک سیڈ آن سلوٹ آٹھ شروع کیا لیکن میری بات سنیے تحریک انصاف امران خان صاحب یا میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہ ہم کندے پہ بندوق رکھ کے امریکہ یا کسی ملک سے لڑنے جا رہے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ امریکہ سے ہماری دشمنی ہی ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم دو طرفہ تعلقات رکھ سکتے ہیں دوستی رکھ سکتے ہیں ہم بزنس کر سکتے ہیں ہم ڈیکٹیشن نہیں لے سکتے ہیں ہم کسی طاقت کی امام پہ اپنے اڈے نہیں لے سکتے ہیں اپنی فورن پالیسی جو ہے اس کو ہم کسی کی خواہش پہ جو ہے اس کے مطابق نہیں ڈال سکتے ہیں اگر ہمیں سوٹ کرت تعلقات یا ان سے سستہ تیلیا تو ہم وہ کریں گے ہم کسی کی ڈیکٹیشن پہ اپنی فورن پالیسی اس کو فارمالائز نہیں کریں گے ہم تعلق رکھنا چاہتے ہیں غلام ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اب اگر یہ کسی کو نہیں باتا تو کریں پھر آپ ستر سال سے غلامی ویسی ہی کر رہے ہیں مجھے یہ بتا رہے ہیں دویو بلیو آج بھی کہ آپ کی حکومت امریکہ نے گرائی تھی بلکل بینرخواہ میں مداخلت نہیں ہوئی تھی ہمارے نیچے نہیں شہباز شریف صاحب کے نیچے سیک نہیں کی تھی آپ ایک سپر پاور کو ڈیمارش کیا شوقیہ کرتے ہیں ایسی حضرات تفنن کرتے ہیں کہ ان کو بھی کر دو نو آپ جب ایک سپر پاور کو ڈیمارش کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے بلڈ انٹیفیرنس کی ہے اور جب ایک سپر پاور بلڈ انٹیفیرنس کرتی ہے وہ رجیم چینج سے کم پر راضی نہیں ہوتی سو دو یو بلیو کہ امریکن ایمبیسٹر کو بھی ملنا بھی چاہیے بانی پی ٹی پی ٹی آئی کے ساتھ جا کر جیل میں کیونکہ یہ ٹویٹ بھی آئی رہو فحسن صاحب کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں یہ بات بھی ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقات ہونی چاہیے لیکن ملاقات مجھے نہیں پتا کہ کب ہوئی ہے میرے خیال میں تو ملاقات نہیں ہوئی ہے اگر وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ایک صادق وزیراعظم ہیں وہ ان کا ایک ڈیسیشن ہے خان صاحب پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ خان صاحب ان سے ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن ابھی یہ مفروضے پر بات ہے مفروضہ ہے ان کی ملاقات ابھی نہیں میرا قویشن ہے کہ کیا یہ ملاقات ہونی چاہیے آپ کے خیال سے جب ہوگی اس پر پھر کامنٹ کریں گے نا ابھی تو ملاقات نہیں ہوگا ابھی تو میں یہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم جس ملک کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک الیکٹیڈ حکومت کیا ہو جاتا سوا سال گزار کے حکومت ختم ہو جاتی عوام فیصلہ کر لیتے کیا ضرورتی کہ سن ہاؤس میں سب کو کھٹا کر کے اور ایک ایسے سسٹم اور ایک سین بنایا گیا ایک الیکٹیڈ وزیراعظم کو گھر بھیجا گیا کب تک ہم ایسے کریں گے اور صرف گھر بھیجنے پہ اقتفاہ نہیں کیا اس پہ اس کی جان پہ حملہ بھی ہوا اور اس کو جیل میں بھی ڈالا مطلب ہے کہ پچیس کروڑ عوام کی ان کے منڈیٹ کی کوئی عزت نہیں مروت صاحب کا پتا دیں کیا سلسلہ ہے ان کا کون بن رہا ہے پی ایسی چیئرمن کیا پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو اس پہ بار کروں پی ایسی چیئرمن پاکستان کی تاریخ میں بے شمار آئے ہیں جائیں گے جو بھی بنتا ہے میں اس کو اتنی امپورٹنسی نہیں دیتا عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے جس کو بنانا ہے وہ بنا دیں گے میرے خیال میں سب سے اہم چیز اس وقت یہ ہے کہ ملک کے سابق وزیراعظم کو باہر لائے جائے ملک کو اس سیاسی دلدل سے نکالا جائے اور اس وقت ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی لائی جائے تاکہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو تو اکنومک سٹیبلیٹی آئے کوئی انویسمنٹ آئے کوئی فیکٹری چلے کوئی ملک آگے بڑھے کوئی روپے اور ڈالر کی پیارٹی میں کوئی بیلنس ہو کوئی پاکستان مضبوط ہو یا کوئی روزگار ملے کوئی مہنگائی کم ہو اصل ایشیوز پہ اصل ایشیوز پہ فوکس کرنا ہے اور سب سے اہم ایشیو اس وقت مینڈیٹ پہ ڈاکا اور عمران خان صاحب کی رہائیہ یہ ستر سال سے کھلی جا رہی ہیں کمیٹیوں سے کچھ نہیں ہوتا محمد خان صاحب thank you so much this is on the program